السلام علیکم وزر آمازر ترکے وفاق کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ انیلا جس نے مریم کے گھر آتے ہی اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے کبھی کمرے کی چاہ بھی گم گئی یا پھر کبھی کوئی ٹراما شروع کر دیتی ہے مریم کو کمرے میں بھی نہیں لے کر جاتی مریم کافی تھک جاتی ہے تو جب سبتین گھر آتا ہے تو وہ مریم کو کمرے میں لے کر جاتا ہے مریم تھک چکی تھی اس کی طبیعت قراب ہو جاتی ہے اور وہ بھیوش ہو جائے گی تو پھر مریم کو پانی وغیرہ پلایا جائے گا اس کی طبیعت ٹھیک ہو ہی جائے گی سبتین مریم سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں آنے کے لئے شکریہ اور کہتا ہے کہ بہت شکریہ کہ تم نے میری بات رکھ لی اس کا خیال رکھنے کا بھی وعدہ کر لیتا ہے شادی کے اگلے دن جب مریم کی پھپو اور حیاء ناشتہ لے کر آتی ہیں تو یہ انیلا اپنا ڈراما شروع کر دے گی کمرے میں جا کر بیٹھ جائے گی تو سجیلا اسے کہے گی کہ مریم کیا سوچے گی اسے برا لگے گا اس کا دل لکھنے کے لئے ہی چلو جلدی کرو تو یہ انیلا جسے بہت تکلیف ہے تو کہتی ہے کہ بڑی فکر ہے تمہیں مریم کی تم بھی اب یہاں سے جانے کی تیاری کرو سبتی سے کہتی ہوں کہ تمہارے لئے کوئی نیا قرائے کا گھر تلاش کرے انیلا کہتی ہے کہ گھر کی لڑکیوں کو ناشتہ دے کر بیج دیا ایسا کہاں ہوتا ہے کوئی مرد ساتھ نہیں آیا سجیلا اور انیلا کی باتوں کے دوران وہاں پر حیاء بھی آ جاتی ہے وہ تو پھر مریم سے بہت مختلف ہے وہ صاحب بات سنا دیتی ہے کہ ضروری نہیں پیسہ زیادہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کون کتنا سٹینڈرڈ والا ہے اور کتنا پڑا لکھا ہے اس بات پر تو انیلا کو بہت غصہ آئے گا کہ اس کے آگے آج تک کسی نے بات نہیں کی تو یہ کیسے کر سکتی ہے تو یہ اس بات کی شکایت سبتین سے کرتی ہے کہ تمہاری سالی کو لگتا ہے کہ ہم آنپر جاہل ہیں ویسے شاید انیلا حیاء کی بیزتی بھی کرے جس وجہ سے حیاء تھوڑی سیڈ ہو انیلا ایک کی چار لگا کر اور بہت سی باتیں خود سے بنا کر سبتین کو بتائے گی کہ سبتین کو غصہ آئے اب یہ انیلا اسی طرح سبتین کو مریم اور اس کے گھر والوں کے طرف سے بدگمان کرے گی کہ کسی طرح اس رشتے کو اس شادی کو تروا سکے اور مریم اور سبتین میں طلاق کروا سکے شاید مریم حیاء کی اس حرکت پر کہ اس نے انیلا کو ایسا کیوں کہا سوری کرنے آئے تو یہ انیلا الٹا مریم کو باتیں سنا دے گی کہ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ رشتہ برابری میں ہونے چاہیے اب انیلا ہی کیا ساری بہنیں مل کر اسی طرح مریم کو باتیں سنایا کریں گی اور مریم چپ کر کے اسی طرح برداشت کرتی رہے گی جس وجہ سے مریم اور سبتین کے آگے جا کر دوریاں آئیں گی تو ایورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم ایسے ہی چپ کر کے انیلا کی باتیں برداشت کرتی رہے گی یا پھر سب باتیں سبتین کو بتاتی رہا کرے گی اور مریم کو کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا ازار کنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ